کچھ دیر کے بھائی اوام حسین آگئے اور انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ خوشبو رسالت کی تعریف کی کہ آپ کے پاس سے بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے کہا کہ چادر کے نیچے موجود تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ دیر کے بھائی اوام علی آگئے اور انہوں نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ پوچھا اور آپ نے جواب دیا اور چادر کے نیچے آگئے اور اس کے بعد جناب سیدہ بھی آگئے یہ آپ نے بڑا سنا پڑھا واقعہ ہے ہمارے بنیادی اقائد میں سے جو عقیدے بنے ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے یہ واقعہ ہے کہ صاحبی ہے تو یہ سوال ہے دیکھئے رسالت میں آپ جو ہیں وہ اس گھر میں جب آئے تھے تو کیا کہا تھا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں گھر میں کوئی بڑا بیمار ہو سو رہا ہو بیٹیاں ویسے بھی باپ کا بڑا خیار رکھتی ہیں اور باپ جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا رسول ہو اور بیٹی کائنات کی سب سے عظیم بیٹی ہو تو وہ کتنی محبت ہوگی اور یہ باپ عام حالات میں نہیں آیا کہا کہ بیمار ہوں زوف محسوس کر رہا ہوں تھکا ہوا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں کہا کہ آ جائیے اب بچے آ گئے ذرا اس منظر کو اپنے اپنے گھروں کے مطابق سوچئے کہ باپ بیمار ہو آرام کر رہا ہو اور بچے کھیلنے کے لئے آ جائیں گھر میں تو کیا کہتے ہیں کہ بچے اس طرف نہیں جانا نانا آرام کر رہے ہیں شور نہیں مچانا یہ واقعہ یہاں بھی ہو سکتا تھا بی بی کہہ دیتی کہ ہاں بیٹو تمہارے نانا موجود ہے خوشبو بھی ہے اس طرف آرام کر رہے ہیں وہاں جانا نہیں ہے ہیں گھر میں لیکن جاؤ نہیں وہاں پہ لیکن یہ عجیب کام کیا نہ صرف یہ کہ بتایا گھر میں بھئے خود بھیج رہی ہیں کہ جاؤ جاؤ چادر میں چلے جاؤ جا کے ہاں اس جگہ پر چادر میں سوئے ہوئے ہیں اور رسول خدا بھی نہیں کہہ رہے کہ بیٹو تم سے میری محبت اپنی جگہ پر لیکن آج میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں جب میں اٹھ جاؤں تب میرے دامن میں بیٹھ جانا آکے نہیں کہا کہ آ جائیں کہا بیٹو آ جاؤ اور ایک اور لطف کی بات امام حسن آئے بھی بی جادر کی نیچے نہیں آئیں امام حسین آئے تب بھی نہیں آئیں مولا علی آئے اس کے ان کے آ جانے کے بعد آئیں اس کا مطلب ہے کچھ انتظار کر رہی تھی توجہ کیجئے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ رسالت میں آپ گھر میں آ جائیں اور یہ شخصیات بعد میں آئیں ہوں ہوا ہوگا ایسا بھی لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کہا ہو کہ مجھے آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے توجہ کیجئے گا کہیں ایسا نہیں ملتا آگے چلیے یہ سب چادر کیجئے جمع ہو گئے اب رسالت میں آپ نے کیا کیا چادر رکھونا اٹھایا اور کہا کہ اے خدا یہ میرے اہلِ بیت ہیں جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھے جو ان سے نفت رکھے تو ان سے جنگ کر ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوشت ان کے شیعوں کو بچا ان کے محبت رکھنے والوں کو بچا اور یہ ساری بات آپ نے سے اخصائے پڑھی میں ایک سوال کروں چلیں رسالت میں آپ جب گھر میں آئے ہیں تو بدن میں زوف تھا بھائی کائنات کا صادق ترین شخص کہہ رہا ہے کہ میرے بدن میں زوف ہے اس کا مطلب ہے زوف تھا غلط نہیں کہہ رہے تھے زوف تھا خالی کہہ دیتے کہ بیٹی چادر جائے تو میں آرام کر رہا جاتا ہوں تو کیا چادر نہ دیتی یقیناً دیتی کہا کہ میرے بدن میں زوف ہے لیکن ایمان سے بچائیے کہ اس پوری حدیث میں سوائے ایک جگہ پر یہ زوف کا تذکرہ کرنے کے رسول نے کہیں اور تذکرہ نہیں کیا سوجہ کیجئے گا صرف ایک دفعہ جب کہا کہ زوف ہے چادر دو تو بس وہیں لفظ زوف استعمال کیا ورنہ کہیں اس لفظ سے زوف استعمال نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ جب آئے ہیں زوف تھا لیکن پوری روایت میں دوبارہ کہیں زوف کا تذکرہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ پھر زوف نہیں رہا میں یہ کہتا ہوں اب توجہ کیجئے گا رسول خدا اگر جسمانی زوف کا شکار ہو جائیں اور ان کے ساتھ حسن و حسین آ کے لیٹ جائیں تو رسول کا زوف بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا زوف بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر آج ہم معصوم کے توسل سے اپنے بیماروں کا علاج کروا لیں تو یہ بدت نہیں ہے سنت ہے اور میں نے کہا نا کچھ انتظام آج خاص ہو رہا تھا کیا انتظام تھا یہاں پر یہ شخصیات الگ الگ آئی ہیں توجہ کیجئے گا یہ شخصیات الگ الگ آئی ہیں رسول پہلے آئے ہیں امام باد میں آئے ہیں بی بی آخر میں آئی ہیں آسمان میں کیا ہوا آسمان پہ یہ ہوا کہ روز روز کا وہی لانے والا جبریل توجہ کیجئے گا روز کئی مرتبہ وہی لانے والا جبریل آسمان پر خدا سے کہتا ہے کہ یہ زمین پر کیسا نور ہے توجہ کیجئے گا یہ کیسا نور ہے بھائی جبریل آپ روزانہ کے آنے والے ہیں ایک نور نہیں ہے پانچ شخصیات ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسا نور ہے یعنی اگر معصوم فرشتہ بھی ان پانچوں کو ساتھ دیکھے تو وہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ الگ الگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ان کو ایک ہی نور مانتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ الگ الگ ہیں اور پھر خدا نے کہا کہ یہ رسول کے اہلِ بیت ہیں یہ تعرف کروایا کہ فاطمہ ہیں ان کے والد ہیں شوہر ہیں اور بیٹے ہیں میں نے یہ زمین نہ بنائی یا آسمان نہ بنایا وہ پوری روایت آپ کے سامنے ہے انہی کی محبت میں کہا کہ جبریل جا کے میری یہ آیت دو سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کو معصومن آیا ہے اب جبریل آئے ہیں نیچے دیکھئے کیا کہا تھا جبریل نے کہ میں جا کے چھٹا ہو جاؤں توجہ کیجئے چھٹا ہو جاؤں مجھے آپ یہ دنیا والے کہتے ہیں نا کہ رسول ہم جیسے ہیں مجھے حیرت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ اہلِ بیت کا منصف ایسا ہے کہ معصوم فرشتے کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے اس لیے کہا کہ میں بھی چلا جاؤں اس کے اندر کہا کہ ہاں جاؤ لیکن خالی ہاتھ نہ جاؤ سلام بھی لے جاؤ اور آیت بھی لے جاؤ بس آخری دو جملے ہیں آیت بھی لے جاؤ آیت بھی لے جائے اور آکے چادر کے باہر رکھ گئے کہ رسول ہی آزد دیں تو میں اندر آ جاؤں کہا کہ آ جاؤں کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ آیت بھیجی ہے سلام بھیجائے اور آیت بھیجی ہے کہا کہ آیت بھی لے لی اور سلام بھی لے لیا اور تارو فہلِ بیت بھی کروا دیا ٹھیک ہے لیکن پھر ایک سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے سوال یہ ہے کہ جبریل آپ کو اللہ نے آیت دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جا کے چھٹے ہو جاؤ اللہ سے پوچھ کے آئے تھے نا تو اب یہ چادر کے باہر کھڑے ہو کے پھر کیوں پوچھ رہے تھے جب اللہ نے کہا کہ جاؤ چھٹے ہو جاؤ تو پھر چادر کے باہر کیوں کھڑے ہو گئے تھے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے آیت بھیجی ہو اور جبریل نے پوچھ کے نازل کی ہو نہیں کبھی کسی نبی کی تاریخ میں حتیٰ کہ ہمارے رسول کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملتا کہ آیت آئی ہو حکم آیا ہو قرآن کا اور جبریل نے پوچھا ہو کہ نازل کروں یا نہ کروں سوا اس جگہ کے سوال ہو کیوں ہم جبریل سے پوچھے کہ جبریل اللہ نے آپ کو بھیجا سلام بھیجوایا آیت بھیجوائی آپ کو اجازت دی اللہ سے پوچھ کے آئے تھے جبریل گستاخ نہیں ہے جبریل معصوم ہے گستاخ نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہے کہ کیوں اس لیے کہ جبریل جو ہے فرشتہ ہے صحابی نہیں ہے تو جبریل یہ کیا ماجرہ ہے اجازت بھی ہے آیت بھی ہے سلام بھی ہے سارا کچھ ہے تو پھر یہ باہر رکھ کے پوچھ کیوں رہے ہیں اور پھر میں یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے ایک اور سوال کر لوں رسول نے اجازت دی جبریل اندر آئے فرض کریں اجازت نہ ملتی کہتے کہ جبریل نہیں آنا تو بتائیں یہ قرآن پورا ہوتا یہ آیت اتحیر نازل نہ ہوتی قرآن پورا نہ ہوتا ٹھیک ہے اب سنیے شاید جبریل کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں میں اللہ کا سلام بھی لے کر آیا ہوں اور اللہ کی آیت بھی لے کر آیا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس کے اتارے بغیر قرآن پورا نہیں ہوگا لیکن میں معصوم فرشتہ ہوں جانتا ہوں کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے تو جس جگہ پر فاطمہ ہوں میں معصوم فرشتہ بھی فاطمہ سے پوچھے بغیر داخل نہیں ہو سکتا اور مجھے بڑی خوش ہوں جب مجھے بزرگ دعا دیتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے بس ایک آخری بات کرلوں جس مقتبر لے کے آنا تھا خداوندے یہ جو آپ نے پوری دیسے کے ساتھ پڑھی ہے نا آج جا کے پھر پڑھیے گا جناب سیدہ رسالت ماب کے گھر میں داخل ہونے سے لے کر چادر میں سب کے جمع ہونے تک کا واقعہ بیان کر رہی ہیں اس لئے کہ واقعہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے